مودی کے خلاف سمجھ جاری ہوئے ہیں مختلف بیماریوں میں مبتلا ہیں اور حد تو یہ ہے کہ آج ان کو اپنے عزیزوں کے جنازے بھی اپنے سہنوں میں دفنانے پڑ رہے ہیں اور ہم اپنے کشمیری بہن بھائیوں کی آواز بن کے آج امریکہ میں موجود ہیں اور امریکہ انسانی حقوق کی علم برداری کا ملک ہے اور اسی ملک کے آئین نے اور قانون نے ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم یہ سیول سوٹ دائر کریں مودی کے خلاف اور عدالت نے مودی کے خلاف سمن جاری کیے اور ہمارے کشمیری بہن بھائیوں کے ساتھ ہمارے سکھ بہن بھائی کھڑے ہیں کیونکہ انہوں نے 1984 میں وہی جینوسائٹ سفر کیا ہے جو آج مودی کشمیر میں کر رہا ہے آج پھر تاریخ دہرائی جا رہی ہے لیکن اب کشمیریوں نے اور سکھوں نے اہد کیا ہے کہ ہمیں ملکہ انڈیا کے غاصبانہ قبضے سے نجات حاصل کرنی ہے اور مودی جو بائیس تاریخ کو ہیوسٹن میں آئے گا تو ہم اتنا بڑا پروٹیسٹو اس کے خلاف کریں گے کہ صرف امریکہ کوئی نہیں بلکہ پوری دنیا کو پتا چل جائے گا کہ مودی جیسا دوسرا ہٹلر مودی جیسا خونی شخص جس کے ہاتھ خون سے رنگے ہو وہ کسی طور پہ بھی انسانی حقوق کی بحالی کی دھرتی پر ویلکم نہیں ہو سکتا